اور اس کے لئے کتنے دنوں تک کیا کیا کسٹ اٹھانے پڑے سمودر کا کسی کو تھا نہیں تھا اس پر بھی سیتو باندھ کے جس کے لئے آج کتنا کچھ ہو رہا ہے سنگرز کر رہے ہیں کہ اس سیتو کو نہیں توڑنا چاہیے اور وہاں پر سمودر پر سے اس سیتو باندھ کے سیتا ماتا کو لنکا کو فتح کر کے وہاں راکسس ہوا سنگھار کر کے واپس لے کے آئے کتنے اس دل کے مارے گئے ہوں گے بندر بالو انسانوں کا کتنوں کا بناس ہوا ہوگا اور کتنے لنکا میں لوگ مارے گئے تھے ایک بات کا اولنگن کرنے کا پرینام یہ ہوا تھا اور سنو دوسری بات کہ راجہ بلی نے جب یگ کیا باؤن بھگوان ان کے پاس گیا تو ان کے جو گروہ تھے سکرہ چاہریے جی وہ راجہ بلی سے کرنے لگے راجہ بلی کیا کرتا ہے کہ جس پنڈت کو پنڈت سمجھ کے دان دینا چاہتا ہے تو انہیں بچن بھر لیے کہ میں آپ کو ضرور دوں گا کہ تجھے نہیں پتا یہ بشنو بھگوان تجھے تھگنے کے لیے آیا ہے اور میں تیرا گروہ ہوں تو میرے گروہ کا بچن اگر پالن نہیں کرے گا تجھے کست اٹھانا پڑے گا وہ لے لٹے رہا ہے تجھے تھگنے کے لیے آیا ہے وشنو بھگوان نے ایسا ہی کیا ہمیشہ جب جب کوئی بات ہوئی ہے یہ چھدم روپ دارڈ کر کے آتا ہے اور ٹھکتا ہے ہمیشہ تو تیرے لیے بھی ایسا ہی ہوگا ایسا نہ کریے کوئی ایزہ برامن روپ میں اتنا ٹھنگنا آدمی نہیں ہو سکتا وہ لے خود وشنو بھگوان ہے تو کہتے ہو راجہ بلی نے کیا کہا راجہ بلی نے کہا نشچے روپ سے آپ میرے گروہ ہو اور اس بات میں بھی کوئی سندے نہیں کہ آپ مجھے حکم دے رہے ہو لیکن میں بچن دے چکے ہوں آپ کے بچن کا اولنگن کر سکتا ہوں اگر میں اپنے بچن سے نہیں ہٹوں گا اگر میں میرے بچن سے ہٹ جاتا ہوں تو میرا یگ کرنا کرنا بھی بیکار چلا جاتا ہے گروہ کے بچن کو نہ مان کے باؤن بھگوان کے تین بچن انہوں نے پورے کیے جو تین بات مانگی دو ایک قدم میں بردھوی کو معاف لیا ایک قدم میں حاکاس کو معاف لیا اور تیسرا قدم رکھنے کیلئے جگہ نہیں رہی تو راجہ بلی سے کرنے لگے بول تیسرا قدم کہاں پہ رکھوں راجہ بلی نے سوچا تھا یہ برامن ہے کیا چاہیے اس کو اگر بھومی جمیل مانگے گا تو ایک کٹیا کہیں بھی بنا لے گا راج کاز بڑا لمبا چوڑا ہے اگر تھوڑا بہت کوئی دھن پیسہ مانگے گا تو تو راجہ ہے تیرے پاس کسیز کی کمی ہے یا کوئی اور سنسار کا پدارد وستو مانگ لے گا تو اس سے کیا تیرا گھٹ جائے گا بہت سامان ہے جو چاہے گا اس کو دے دینا لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ تیرے گروہ نے جو سمجھ کے تیرے لئے بات کہی وہی سب کچھ ہے اس بات کو نہ مان کے اس نے ان کی بات کو کہہ دیا کہ گروہ جی اب تو میں آپ کی بات کو مانوں گا نہیں اور نہیں مانیا تو تیسرا قدم جب رکھنے لگے باؤن بھاگوان تو رازہ بھلی نے کہا تیسرا قدم میری چھاتی پر رکھ لے اس کے چھاتی پر پہر رکھے اس کو پتاڑ میں دھکیل دیا کہ بولے کہ جا پتاڑ میں تو اس میں دونوں بات ہوگی کہ یگ کرنے والوں کے بھی یہ حالت ہوتی ہے کہ کتنے بھی یگ کرتے ہیں اس نے سو یگ تو پورے کر لیے تھے اور ان یگوں کا ان کو کوئی پھڑ نہیں ملا بلکہ ایک پنڈت کے بچن کے کان ایک برامن کو دکشنہ دینے کے روپ میں اس نے بچن بھرے تھے کوئی برا کرم نہیں کیا تھا لیکن گروہ کا بچن کا اولنگن کیا تھا اسی لئے اس کو پتاڑ میں جانا پڑا اور وہیں رانا پڑا ہم روزانہ حکم کو توڑتے ہیں کس کا حکم نہیں توڑتے ہیں اور اگر ایک ماباپ کا حکم کوئی نہیں مانتا ہے کسے ہم سمجھدار آدمی کی بات کو نہیں مانتے ہیں گھر پریوار میں کوئی سمجھانے والا تھوڑی بھی سمجھ کی بات کہتا اس کو نہیں مانتے ہیں اور ایک گروہ کا بچن جن کا دوسرا کام ہی نہیں ہے کہ وہ صرف ہمارے بھلے کے لئے ہماری بہتری کے لئے ہماری اچھائی کے لئے ہمارے کرم کاٹنے کے لئے جو ہمیں سندیش دیتے ہیں اپدیش دیتے ہیں سچنگ سناتے ہیں ان باتوں کا ہم روزانہ اولنگن کرتے ہیں تو ہمارا کیا حل ہوگا اب سچنگ سننے کا فائدہ کیا ہے سچنگ کہتے کس کو ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی سچنگ یا تو صرف یہ دکھاوا ماتر ہوگا کہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جاکے کھیل تماسہ دیکھ لیا ایک میڑا ٹھیلا ہو گیا کھایا پیا موز مستی کی اس کان سے سنی اس کان سے نکال دی گھونگ پھر کے آئے یار دوستوں رشتے داروں سے ملا ان کا حال چال پوچھ ریا چلے ہیں اس سنسار کے پدار سنسار کے سکھ سنسار کی باتیں سنسار کے رشتے ناتے ساتھ نے بانے وارے نہیں ہیں ساتھ جو نبانے والی چیز ہے وہ گروہ کا بچن ہے اور گروہ کا بچن دیا ہوا ہمارا بھلا کر سکتا ہے اور کسی کا دیا ہوا جس سے بات کر کے دیکھو اس میں سوارتھ ملے گا بینہ سوارتھ کے آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا ایک سچنگی ایسی وسطو ہے کہ جس میں جا کے ہمیں نش سوارتھ کی بھاونہ پیدا ہوتی ہے اس میں برے کی بھاونہ ملتی ہے کیا اگر ملتا ہے پرماتمہ کے پرتی لگاؤ ملتا ہے اور ہمیں یہ بھی اس سے سندیج ملتا ہے کہ کس پرکار سے اپنے روح کو اس مارک پر چلائیں اسی لئے اس من کا کھار رکھنا ہے قدم قدم پر سوچنا ہے یہ من ہمیں بھٹکانے کا کام کرتا ہے پل پل میں بھٹکاتا رہتا ہے اگر گروہ کے بچن کا پالن کیا جائے ان کا پورا یقین اور نشے ہو تو گروہ ہمیشہ ڈھال بن کے کام کرتا ہے ہمیں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہم تو جب دکھ تو پڑتا ہے تو تو گروہ کو یاد کرتے ہیں نام کو یاد کرتے ہیں پرماتمہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر دعائی دیتے ہیں کرم کو دوست دے دیتے ہیں اسور کو دوست دیتے ہیں کال کو دوست دیتے ہیں کہ یہ تو کرم ایسا تھا یہ تو پرماتمہ نے برا کر دیا ارے خود جو کرتے ہم خود ہیں اور الزام پرماتمہ کو دیتے ہیں یا اپنے کرم کا نام لے کے کہہ دیتے ہیں اگر ہم اچھا کرنا چاہتے ہیں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ ہمارا کوئی برا کرنے والا ہو پرنتو ہم خود ہی اچھا نہیں سوچتے تو اچھا کریں گے کیسے اس جیون میں نت پرتی کا انسان اپنی سوچ کے ساتھ اگر چلتا ہے لیکن سوچ ہے جب ہماری ہوگی تو ہم اپنے من کے دائرے میں رہ کے کام کریں گے اس لئے سنتوں نے مہابرسوں نے کہا کہ اپنی سوچ کو گروہ کی سوچ میں چھوڑ دو اپنا سب کچھ گروہ پر جب چھوڑ دوگے تو گروہ اپنے آپ تمہیں اس ڈال کی طرح سے بچا لے گا جس پرکار سے یود میں یودہ جب لڑائی کرتا ہے اور اس کو دکھ تکلیف ہوتی ہے تو اپنے ڈال سے اپنی رکشہ کرتا ہے تو سور ویر اس کو نہیں کہتے یودہ اس کو نہیں کہتے تو یودہ جیت لے نہیں یہ بھی غلط ہے یودہ وہی ہے جو اس من کو جیت لے گا بار کی لڑائیاں لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں بڑا بیری یہ من گھٹ میں اسی کا جیتنا کٹنا پڑو تم اسی کے پیچھے اور سب ہی جتم تجنا جنہوں نے مار من ڈالا انہی کو سورما کہنا سورما اگر بننا چاہتے ہوں تو اپنے من کو قابو میں کرو مرتا نہیں ہے من آج تک کتنے لوگوں نے کہا من کو مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے من اگر مر جاتا ہے تو کوئی کام کرنے لائق نہیں رہو گی بات بات پہ عام بات میں کہہ دیتے ہیں کہ اس کا من مر گیا میرا من مر گیا من نہیں مرتا مایا مرین من مریا مر مر گئے سریر کبھی نہیں مرتا نہ آجشہ مرتی ہے نہ ترشنہ مرتی ہے قبیر صاحب نے کہی ہے مایا من کبھی نہیں مرتے اور نہ آجشہ ترشنہ مرتی ہیں لیکن ان کا صرف ایک راستہ بدلنا ہے من کا سنسار کی طرف سے ہٹا کے گروہ کی طرف جوڑو لالت کی طرف سے اس کو مکت کراؤ جب لالت نہیں رہے گا تو سمجھو کہ گروہ کی طرف تیاک کی طرف بیرہ کی طرف نام کی طرف بڑے گا یہ دکھاوا کرنے سے نہیں بڑے گا سنت امت کی بڑی سیدھی لائن ہے جس نے دکھاوا کیا وہ ہی مرے گیا جس نے پاکھنڈ کیا وہ مرے گیا اس میں تو دکھانا نہیں جس کے پلے ہوگا کچھ ملتا جائے گا تو وہ انزان ہو جائے گا کہے گا نہیں ہے اور جو بکھان کرتا ہے کہتا ہے وہ بکواس کرتا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے آپ وہ کھل جاتا ہے کیونکہ آدمی کی کرنی کبھی چھانی نہیں رہتی چور چورائی تومبڑی اور جل میں دابی جا وہ دابیوہ اوبرر کرتا چھانی نہ چور اگر کسی تومبے کو چورا کر جل میں دوانا چاہے گا چھپانا چاہے گا چھپ نہیں سکتی وہ چھپانا چاہے گا وہ اوپر آئے گی کیونکہ وہ نیچے رہنے اس میں باہر نہیں ہے وجہ نہیں ہے اسی پرکار سے انسان کا بھی کرم چھپتا نہیں ہے اور پھر جب جیون ملا ہے تو نیک کام کرو سنتوں کی بانی پر احمل کرنا چاہتے ہیں تو کبیر صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ دیارہ کے دھرم کو پاڑے جگ سے رہے اداسی اپنا سا جیو سب انکازہ نے تائی ملا ہے ویناسی ارے سب ہی پرماتمہ کے پیارے ہو پرماتمہ سے ملنا چاہتے ہو سنسار کے دکھوں سے چھوٹ جانا چاہتے ہو سب ہی بڑے جور سور سے ہیں سور مچا ہوا سنسار میں کہ سنسار دکھ کا گھر ہے ان دکھوں سے چھوٹنا ہے کہ کب مریں گے کب چھوٹ جائیں گے اس سے لیکن جب تھوڑا سکھ ہوتا ہے تو بھول جاتے ہیں نہ پرماتمہ یاد اور نہ ہی وہ موت یاد ہے ہمیں اس کو تو کوسو دور مانتے ہیں لیکن جب بڑاپے میں پاؤں لٹکتے ہیں شریع میں روک لگ جاتے ہیں پھر وہ نزدیک لگ فرید صاحب تو کہتے ہیں کہ اب تو آگا نیڑے آ گیا ہے پیچھا دور رہ گیا ہے دیکھ فریدہ جوتیاں داڑی ہوئی بھور آگے نیڑہ آئی آر پاچھے رہی آ دور جو بیٹ چکے ہیں وہ تو بہت دور جا چکے ہیں لیکن اب تو منجل جو موت واری ہے وہ قریب آ رہی ہے اس لیے جو سانسا روپی دولت آپ لے کے آئے ہیں اس کو ورثہ نہ جانے دو پل پل میں نام کماؤ نام کو سمرو اس کا سمر جب کرتے جاؤ گے تو من کے بھرم نکڑتے چلے جائیں گے پاپ دھولتا چلا جائے گا اس آتما پر چڑے ہوئے مل وکشیپ اور آورن کے پردے اترتے چلے جائیں گے یہ کارزار میں پھچکے اس نے بڑے دکھ بھو گئے ہیں لیکن اب اوسر ملا ہے انسان کا چولہ ملا ہے ہمیں تو اس طرح سے ماننا چاہیے کہ جس پرکار سے لوہے کو پارس پتھر مل گیا ستسنگ جس کو مل گیا اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اگر لوہا پارس پتھر یہ چھو جاتا ہے تو اس کی کیا قیمت کے ہزاروں گناہ ہو جاتی ہے سونا بڑھ جاتا ہے یہ سنساری جیو بھی سمتوں سے جب جا کے سمپرک میں جڑ جاتا ہے اس کو نام کی دکھشہ مل جاتی ہے ہنس روپ ہو جاتا ہے یہ اسی پرکار سے اس کی قیمت بھی ہزار گناہ بڑھ جاتی ہے جیسے اس لوہے کی بڑھگی جو پارس کے پرس سے لوہا کنچن ہو تو سنتوں کے سنگ سے انسان جڑ سے چیتنا جڑ ہے انسان جڑ اس کو کہتے ہیں جس کو گیان نہیں ہمیں کیا گیان ہے اصلی گیان سے ہم محروم ہیں اصلی گیان کو نہیں جانتے اور گیان سب گیانڑی اور اصلی جو مول گیان ہے وہ کیا ہے وہ اپنی روح کو جاننا ہے اپنے آپ کو جاننا ہے اپنے کرم پھل کو جاننا ہے وہ ہے اصلی گیان اس گیان کو ہم نہیں جانتے بھرم میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھرم کا پال بھرم کا پردہ کب چھوٹتا ہے جب گروہ کے بچن پر ہم چلتے ہیں تب چھوٹتا ہے لیکن مریادہ میں رہتے ہوئے ہم تو کیا کرتے ہیں کہ آج کچھ ہے تو کل کو کچھ ملیں گے گروہ نے مریادہ باندھی کہ برے کرم نہیں کرنے ہم نے برے کرم چھوٹے ہی نہیں گروہ کہتا ہے کہ نصے بیشوں میں نہیں پڑنا ہم نصے بیشوں میں بار بار گٹتے ہیں جیب کے سواد کے کارن اندری کے سواد کے کارن سریر کے رسوں کے کارن چند منٹوں کے سکھ کے کارن اور تھوڑی دیر میں وہ سکھ ہے دکھ میں پرورتید ہو جاتا ہے بدھی برسٹ ہو جاتی ہے انسان بھول جاتا ہے من بھرما دیتا ہے اسی پرکار سے لٹتے رہے ہیں سنسار میں جیو اس لائن پہ نہیں چل پاتے سنتوں کا سنگ کر کے بھی یہ بھٹکتے رہ جاتے ہیں تو سنتوں کا سنگ ملتا ہے تو جس طرح سے لوہاں کنچن بن جاتا ہے سونا بن جاتا ہے اور انسان جڑ سے چیتن ہو جاتا ہے اس کو گیان ہو جاتا ہے اور اسے درمتی بھاجے یہ انہی کو حاصل ہوتا ہے جو انسان من سے وچن سے اور کرم سے تین پرکار سے ہم دس دوست کرتے ہیں من سے کرتے ہیں بچن سے کرتے ہیں اور کرم سے کرتے ہیں بلکہ سنتوں نے کہا کہ منسا باچا کرمنا دکھ کا ہوں مت دے ایتی رینی جو رہر وہی سبد رسلے اس سبد یا سچن یا اس مالک کا آند میں تم گوتا لگانا چاہتے ہو سخ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو من اور وچن تتہا کرم سے پبیتر ہو جاؤ ان دسوں دوستوں سے مقت ہو جاؤ جو لوگ ان تین چیزوں تین چیزوں کو صدار لے گا مقتی کے بھی تین سا دن ہیں تن پبیتر سیوا کیے دھن پبیتر کیے دان من پبیتر ہری سمن سے تربید ہو کلیا یہ ساستروں کا لیک ہے ترسی سنسار میں تین رتن ہیں سار وہ تین رتن سار کیا ہیں یہی ہیں کہ من کو پبیتر رکھو وچن سے اچھے بولو کسی کو برا نہ بولو مٹھا بولو جو بولو صحیح بولو ستی بولو اگر جھوٹ کپٹ اپنا ہوگے نرکوں میں باس آ کر ہوگے دکھ اٹھاؤ گے پاپ کی پوٹ باندھ لیوگے اور اس میں بندے ہوئے نرکوں میں